موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد سٹوڈیو سے پاکستان جیسے بڑے ملک کو جب آئی ایم ایف کے سامنے گھگیا گھگیا کر ایک بلین ڈالر کے لیے نگویشیشنز کرنے پڑتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے پاکستان جیسے بڑے ملک پاکستان جیسی پروڈکٹیو مویشت جس کے اندر بلینئرز موجود ہیں یا تو ایسا ملک ہو کہ جہاں سے پیسہ نہ بنتا ہو جس کے پاس وسائل نہ ہو یا جہاں پر امیر لوگ نہ رہتے ہو الٹرا ہائپر رش لوگ نہ رہتے ہو تب تو ہم کہیں کہ چلیں ہمارے پاس دانے ہی نہیں ہیں لیکن پاکستان کے اندر سے لوگوں نے اتنا پیسہ بنایا کہ ایک جو شخصیت ہے نام لیے بغیر میں آپ کو بتا دوں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کلیکٹیو ایسیٹس جو ہیں ایک فرد کے پاس تو ہمارے پاس بہت زیادہ پوٹینشل موجود ہے کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست نہیں کر پائے ہم نے ہر قسم کے فانائنس منسٹرز کو اپلائے کر کے دیکھ لیا اکیڈیمیشنز کو ہم نے لگایا بینکرز کو ہم نے لگایا پولیٹیشنز کو ہم نے لگایا تیکنو کریٹس کو ہم نے لگایا گھر سے لوگ ہم لے کے آئے باہر سے لوگ لے کے آئے لیکن معیشت ہے کہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی آج کے پروگرام میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کب تک اس جنجال کے اندر پھنسے رہیں گے ڈاکٹر مفتا اسماعیل ثابت وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے حصے میں دوسرے حصے میں ناظرین ہم شہباز رانہ صحافی اور ڈاکٹر فرق سلیم آہر معیشت ان سے بھی یہی بات کریں گے آئی ایم ایف کیو پر ہماری ڈیپینڈنس کیا ہے لیکن پہلے ڈاکٹر مفتا اسماعیل کو ہم ویلکم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ایک آرٹیکل تحریر کیا ڈی نیوز کے اندر وہ ہم نے پڑھا آپ نے بتایا کہ صوبوں کے پاس کتنے وسائل ہیں میں ذرا اس سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سے جب ہم پرائیوٹ سیکٹر کو دیکھتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ بہت اچھا پیسہ کماتا ہے اس کی پروفٹیبیلٹی میں کبھی فرق نہیں آیا ان کی جو بکس ہیں ہمیں شہر بیلنسٹ ہوتی ہیں اور پاکستان کے ہی لوگ ہیں پاکستان کے اندر ہی کام کرتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ ہم پاکستان سے مستفید تو ہو رہے ہیں لیکن پاکستان کی معیشت جو ہے اس کا بیڑا گھر کھو رہے ہیں بہت شکریہ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ انسینٹیف ہے پوری اکنومک سائنس جو ہے وہ جو سٹڈی ہے وہ انسینٹیف کی سٹڈی ہے کہ انسان وہ کرتا ہے جس کے پاس انسینٹیف ہوتا ہے جس اپنی وہ اگر کوئی جو ایڈم سمیت کا اگزامپل تھا کہ کوئی اچھی ڈبل لوٹی بناتا ہے تو اس لئے نہیں بناتا اچھی ڈبل لوٹی بنا کے بیچتا ہے کہ اس کے مولے والے خوش ہوں گے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں مہنگی اور اچھی بیچ سکوں تو جب اپنے پیسے لگے ہوتے ہیں کسی سیٹ کے تو وہ بڑی گیر فولی بیٹھا ہوتا ہے گلے پہ اور بڑی اپنی مل کو خیال سے چلاتا ہے مشینیں آران سے چلاتا ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب دوسروں کا پیسے آ جاتے ہیں جب حکومتوں نے فیکٹرییاں نیشنلائز کریں آپ نے دیکھا گھی مل نیشنلائز ہوئی تھی سیمنٹ فیکٹریز نیشنلائز ہوئی تو ان کا کیا حال ہوا تھا کوئی دروازے تک چوری ہو گئے تھے کھٹکے چوری ہو گئے تھے تو جب انسان کے اپنے پیسے لگتے ہیں تو وہ کیرفل ہوتا ہے اسی لئے آپ نے دیکھا کہ آج بجلی کی ترسیل اور تقسیم کی کمپنیاں جو ہیں وہ بیس فیصد بجلی کھو جاتی ہے راستے کے اندر اگر یہ کسی اپنی آدمی کی کمپنی ہوتی تو وہ چھ سات آٹھ فیصد سے زیادہ نہیں کھوتی جو ٹیکنیکل لاؤسز ضروری ہیں وہ اس کو بلجلی نہیں دیتے جو بل نہیں دے رہا ہوتا آج ہم کوئی کوئی ایسی کمپنیز ہیں جو چالیس پرسنٹ تک بل لوگ جہاں پہ نہیں دیتے کوئی کوئی ایسے آپ کے فیڈرز ہیں جہاں پہ اسی اسی فیصد لوگ بل نہیں دیتے اگر کسی مالک کی کمپنی ہوتی کسی کے اپنے پیسے ہوتے اس کے دل میں درد ہوتا تو وہ ایسا نہیں ہوتا یہ ہم نے دیکھا کہ آپ چار پاکستان کی ائرلائنیں پانچ ائرلائنیں ہیں چار جو پرائیوٹ سیکٹر میں ہیں وہ نفع کرتی ہیں اور ہم کو ٹیکس دیتی ہیں لیکن جو پی آئیے ہے جس کو حکومت پیسے دے دے کہ تھک گئی دے دے کہ تھک گئی ہر قسم کی مرات ہے پی ایس او سے تیل کرز پر مل جاتا ہے سیول ایوییشن کے ڈیوز نہیں بھرنے ہوتے اور پی آئیے اور تنخواہ بھی اتنی نہیں دے رہا ہوتا لیکن پی آئیے جو ہے وہ نوے عرب روپے کا نقصان کرتی ہے تو یہ انسینٹیوز ہیں کہ کسی کی اپنی ملکیت ہوتی ہے تو لوگ پیسے سنبھال کے استعمال کرتے ہیں کسی اور کے پیسے ہوتے ہیں تو وہ بے دردی سے استعمال کرتے ہیں اور یہی ہم نے دیکھا ہے کہ ہو رہا ہے اس ملک میں آپ نے مرکز کی بات کی جو ہم حکومت پیسے دیتی ہے تو مرکز کے پاس تو خود پیسے نہیں ہیں ہم تو خود مرکز والے جو ہیں وہ بیگنگ باؤل لے کے دنیا بھر میں گھوم رہے ہیں اور آپ کے آرٹیکل کے اندر واضح انداز سے لکھا گیا تھا کہ یہ جو مرکز ہے جو ہر جگہ سے پیسے کٹھا پھر رہا ہے اور ترہ ترہ کی شرائط مان رہا ہے یہ صوبوں کو جب پیسے دیتا ہے تو بڑا فراخ دل ہے اور آپ نے اس میں لکھا کہ جو آٹھ روپے صوبے خرچ کرتے ہیں اس میں سے سات روپے یہ مرکز دیتا ہے جو ایک ایک بلین ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے پیسے بھیجتا ہے تو یہ ذرا ہمیں سیکنس سمجھا دیجئے یہ کون سی منطق ہے دیکھیں ہمارا جو آئین ہے اس کی سکیم کے تحت پروپرٹی کے اوپر ٹیکس اگریکلچر کے اوپر ٹیکس اور سرویسز کے اوپر یعنی کہ اگر آپ آپ ڈاکٹر سے کوئی سرویس لے رہے ہیں یا کاؤنٹر سے سرویس لے رہے ہیں یا آپ ٹیلی فون کر رہے ہیں جو کہ ایک سرویس ہے ٹیوی پہ اشتیار کر رہے ہیں جو کہ ایک سرویس ہے تو اس کے اوپر ٹیکس صوبہ لیتا ہے اب صوبہ ٹیلی فون کمپنیوں سے تو چار سو پندرہ عرب روپے جمع کر لیتے ہیں لیکن توٹل جمع کرتے ہیں چھ سو پچاس عرب روپے پورے پاکستان کی پروپرٹی اور اگری کلچر انکم سے وہ ایک سو پچیس عرب روپے بھی جمع نہیں کر سکتے اور میں نے ایگزیمپل دی کہ صرف بمبئی کی ایک میٹروپولٹن کربرمنٹ ان کی منصفل کورپریشن جو ہے وہ ایک سو اسی عرب روپے جمع کرتی ہے کیونکہ ان کی سرکار میٹروپولٹن کمپنی کو پیسے تب دیتی ہے جب وہ پروپرٹی ٹیکس جمع کرے اچھا پروپرٹی ٹیکس پروپرٹی کس کی ہوتی ہے یہاں پر اگری کلچر بڑے لینڈ ہولڈرز کون ہوتے ہیں جو پاکستان کے امیر ترین لوگ ہیں جو پاورفل لوگ ہیں اشرافیہ کے حصے ہیں تو کوئی تنگ نہیں ہوتا پاکستان بھر میں پروپرٹیز بڑی بڑی آپ رکھ لیتے ہیں کلفٹن کراچی میں ہو یا گلبرگ لاہور میں ہو یا ایف سیون اسلامباد میں ہو بڑی بڑی پروپرٹیاں ہوتی ہیں ٹیکس کوئی ہلکا سا لگ رہا ہوتا نہیں لگ رہا ہوتا تو ہم امیر لوگ کو ٹیکس کرنے سے ویسے ہی گھبراتے ہیں تو صوبہ اپنا ٹیکس جمع نہیں کرتا کیونکہ صوبہ کے پاس وافر پیسے آ رہے ہوتے ہیں 63 فیصد جو وفاق پیسے جمع کرتا ہے وہ صوبہ کو دیتا ہے آپ اگر تصویریں کبھی دیکھیں ہمارے چیف منسٹر سائیوان کی اور ان کی جوئٹس دیکھیں تو ہر روز ایک میٹنگ میں ہوتے ہیں جہاں پہ وہ پیسے باٹنے کا پروجیکٹ ہوتا ہے کہ آج ہم نے موٹسائیکلیں دے دی آج ہم نے کنال کی لائننگ کر دی آج ہم نے اسکولیں بنا دی وغیرہ وغیرہ وہ بیچارہ جو پرائم نسٹر ہوتا ہے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے ہر وقت کہ ہمیں کہیں یہاں سے پیسے لے لوں کہیں وہاں سے پیسے لے لیں تو ہم نے عجیب سے ایک فیڈریشن کری ہے کہ ایک آدمی کی ذمہ داری آپ نے دے دی یہ کہ تو پیسے جمع کر اور باقی چار لوگوں کو کہا ہے کہ آپ باٹیں تو یہ اس طرح ملک چلا رہے ہیں تو یہ اس طرح یہی ہوگا کہ اب کیوں کہ ہمارے پاس ٹیکس جمع نہیں ہو رہا اور ہم قرض لے لے کر لے لے کر اتنا قرض لے چکے ہیں کہ مزید کوئی قرض بھی نہیں دے رہا نہ بھار والے دے رہے ہیں نہ پاکستانیوں میں سکت ہے تو ہم پیسے چھاپ رہے ہیں اور جب ہم پیسے چھاپ رہے ہیں تو اس سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اس سے ڈیویویشن ہو رہی ہے تو آج جو پاکستان میں مہنگائی آئی ہے پچھلے چند سالوں میں جو پاکستان میں مہنگائی آئی ہے اس کا جو مین وجہ ہے وہ حکومت کا بڑا خسارہ ہے اور جب تک ہی آپ نفسی کو ایڈریس نہیں کریں گے اور اس میں توازن نہیں لائیں گے یہ ٹھیک نہیں ہوا یہ کوئی ستاون اشاریہ کچھ فیصد شاید حصہ ہے جو تمام وسائل جو اکٹھا کرتا ہے مرکز اور صوبوں کے درمیان جو تقسیم ہے وہ صوبوں کے پاس سلی جاتی ہے آپ نے ٹیکسز کا ذکر کیا کہ جو بھی ٹیکس ہم اکٹھا کرتے ہیں مرکز میں بیٹھ کے وہ 63 فیصد جو ہے وہ صوبوں کے پاس سلا جائیں آپ کے آرٹیکل میں یہ بھی آرگومنٹ کیا گیا ہے کہ یہ 40 اور 45 تک آپ کو لانا ہوگا یعنی صوبوں کو آپ نے تقریباً سترہ فیصد کم دینے ہیں پیسے یہ صوبے مانیں گے سر دیکھیں اگر سینٹر کمزور ہو جائے گا فیٹریشن کمزور ہو جائے گی تو صوبے بھی اس کا ابھی دیکھیں اثر عوام کے اوپر پڑ گیا ہے اس کے بعد صوبوں کے اوپر بھی اثر پڑے گا آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں اس ملک کو اس ملک کے اندر آپ نے نہ بچوں کو تعلیم دیئے نہ آپ نے لوگوں کو صحت دیئے اور آپ مہنگائی سے آپ مار رہے ہیں ان کو آپ کدھر لے کر جا رہے ہیں اب میں گزارش یہ ہے کہ ستاون اشاریہ پانچ فیصد ہم پیسے دیتے ہیں اس کے علاوہ ایک فیصد اور انڈیویزبل پول سے دیتے ہیں جو کہ اگر دس ازار عرب روپے اس سال جمع کریں گے تو سو عرب روپے ہم اور دیں گے کیپی کو وارنٹ ٹیرر ہے چلیں ٹھیک ہے وہ ہے اس کے بعد ہم صفہ اشاریہ تین آٹھ فیصد سندھ کو دیتے ہیں کہ آپ نے انیس سو نینانوے میں اوکٹرائی ختم کری اس کے بھی ہم پیسے دیتے ہیں چلو وہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور ان دونوں کے اور پرانا جو فاتا تھا ان تینوں کے چلانے کے پیسے ابھی تک وفاق دیتی ہے فاتا کے پیسے جو ہے وہ کیپی حکومت نہیں دیتی وفاق اپی حکومت کو دیتی ہے اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پچھلے سال تک ٹیکس ہی نہیں لیتے تھے وہ پیسے بھی وہ دے رہے ہیں وفاق کی حکومت دے رہی ہے بلتستان نے پچیس عرب پورے بلتستان نے کے پی نے اکتالیس عرب پنجاب نے دو سو ستانوے عرب اور سندھ نے دو سو پچاسی عرب روپے جمع کی یہ ان کی کانٹریبوشن تھی ٹیکس کے اندر اور وفاق نے سات ہزار عرب روپے لازٹ جمع کی اس بار دس ہزار عرب اور آپ کو آئی ایم ایف آ کے نقصہ بتا کے گیا ہے کہ اب آپ نے چیرہ چودہ عرب ہزار عرب جمع کر رہے ہیں اور آپ نوکری پیشہ لوگوں پر مزید ٹیکس لگائیں آپ سیل ٹیکس کے اندر شاید اور انکریس کریں تو آپ ایک طرف سے آپ لوگوں کو مار رہے ہیں اور آپ سوبوں کو پیسے دے رہے ہیں اور وہ وافر پیسے ان کے پاس ہو جاتے ہیں تو وہ خرچ کر رہے ہیں یہ چل نہیں سکتا اس طرح یہ کل دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح پیسے دے کے خود کو کنگال کر لیں یہ آرگومنٹ ہوگا کہ سوبوں کے اندر بھی تو پاکستانی ہی رہتے ہیں بلکہ پاکستانی رہتے ہی سوبوں کے اندر ہیں تو اگر وفاق سوبوں کو پیسے دے رہا ہے اور اس سے ایمبلنسز آ رہی ہیں یا اس سے ہیلتھ سروس بن رہی ہے یا تعلیم کے اوپر خرچ ہو رہا ہے ڈیویلپنٹ ایکسپنڈیچر ہے تو مجورٹی تو پاکستان کی سوبوں میں رہتی ہے تو کیا مسئلہ ہے جا تو پاکستانیوں کے پاس ہی رہا ہے نیت تو یہی تھی کہ یہی سوچ کے کیا تھا کہ سوبے بھی اپنا ٹیکس تھوڑا سا بڑھائیں گے پراپرٹی سے ٹیکس لیں گے جو کہ پاکستان کے امیر ترین لوگ ہیں ان سے ٹیکس لینا چاہیے ہم کو سروسز سے ٹیکس لینا چاہیے جو کہ وفاق جو بلے گی ہم کو ایلی کلچر انکم سے ٹیکس لینا چاہیے اگر میں تنخواہ دار ہوں اور میں دین لاکھ روپے کمارا ہوں یا ایک لاکھ روپے کمارا ہوں ماوار اور میں ٹیکس دے سکتا ہوں تو ہمارے جو ذری بھائی ہیں جو ذرات میں کام کرتے ہیں ان کو بھی ٹیکس دینا چاہیے اگر ان کی بارہ ایکر سے زیادہ کی ارازی ہے اور اس کے اوپر کو فکس ٹیکس دے دیں تھوڑا سا مطلب اور جس طرح ہمارے دکاندار ہیں بائیس لاکھ دکاندار ہیں صرف تیس ہزار لوگ اس میں سے انکم ٹیکس دیتے ہیں تو دکاندار کیوں نہیں ٹیکس دیتے ہیں مطلب وہ کیا پاکستانی نہیں ہیں تو ہم سب کو ایک تو ٹیکس دینا پڑے گا ہم ہر جگہ جھولی پھیلا دیں پوری دنیا میں ہم کو یہ بلتے ہیں بھائی خود بھی تو کچھ پیسے جمع کر لو ایک تو یہ والی بات ہو گئی دوسری بات ہو گئی کہ آپ صوبوں کو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ دیں لیکن کیونکہ اس وقت وفاق بنکرپسی کے نیچ پہ ہے تو آپ ڈائی ڈائی فیصد کم کریں اور جیسے آپ کم کریں گے مطلب ساڑھے پس ستاون سے آپ پارسمنٹ پہ لے جائیں پھر باون ساڑھے باون پہ لے جائیں پھر پچاس پہ سنتالیس پہ اور پیتالیس پہ اس طرح صوبے اپنے وسائل جمع کریں اور اپنے وسائل جمع کر کے خرچ کریں دنیا بھر میں جب فیڈرلزم ہوتی ہے تو صوبے اپنے وسائل خود جمع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسری گزارش میں یہ ہے اور میں تنقید بھی کر رہا ہوں اس میں صوبوں کی کہ کیا ہم نے پڑھائی کے اندر پچھلے دس سال میں کہ اس بچوں کی ہم نے اچھے آؤٹکمز کر لیے کیا ساٹھ پرسنٹ سے ہم نے الیٹرسی ریٹ کو بڑھا لیا پچھلے دس سال میں کیا ہم نے اٹھاون فرسد بچہ جو پچھلے بیس سال سے پاکستانی سٹنٹڈ اور ویسٹڈ ہے اس میں کوئی امپروومنٹ لے کر آئے ہیں کیا ہماری جو فورٹی ٹو پرسنٹ خواتین زجگی کی عمر کی جو اس میں آئرنڈ ڈیفیشنسی کی کمی ہے اس میں کیا امپروومنٹ لے کر آئے ہیں تو وہ بھی ہم نے نہیں کیا ہے یا تو آپ نے پاکستان میں اٹھتر فیصد بچہ ہے وہ دو جملے نہیں پڑھ سکتا ہے دس سال کا دو جملے دس سال کا ایج اپروپریٹ سنٹنسز نہیں پڑھ سکتا ہے کسی زبان میں بھی تو یہ سووے کوئی بہت اچھا ایڈوکیشن نہیں دے رہے اس کے لیے ایک الگ بیس ہے کہ آپ کو لوکل امپاورمنٹ کرنا پڑے گا پیرنٹس کو سکول بورٹ پر ڈالنا پڑے گا پرائیوٹ سکولز کے واؤچرز دینے پڑیں گے جو خرچہ آپ کر رہے ہیں ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ دو ہزار تیرہ کے بعد تین ہزار سکولیں بنی ہیں بلوچستان میں تین ہزار سکولیں اس میں سے ستائیس سو سکولیں بند پڑی ہیں تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ایک تو پیسے جو ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ مرکز مانگتا پھرے اور صوبے جو ہیں وہ بغیر ٹیکس لگائے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ان پیسوں کے اوپر تکیہ کریں دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فنڈز کا استعمال ہے اس کا اگر آپ آڈٹ کریں تو حالات آپ کو اچھے نہیں لگتے لیکن آرگومنٹ اگر آپ ریورس کریں تو مرکز کی اپنی حالت کیا ہے مرکز کے تحت جو کام ہوتے ہیں مرکز کے تحت جو سکول چل رہے ہیں اسلامباد کے اندر ہی اگر آپ لے لیں یا ہسپیٹلز چل رہے ہیں انہوں نے کون سی مثال بنا دی یعنی اگر مرکز کے پاس پیسے آ جائیں گے تو مرکز کون سا بڑا باکمال قسم کا باصلاحیت قسم کا ایک نمائندہ ہے سر یہ بات آپ کی اقدم ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے اور مرکز کا حال اگر آپ کو دیکھنا ہے تو بجلی کا بل دیکھ لیں اپنا مرکز کا حال دیکھنا ہے تو اپنے گیس کا بل دیکھ لیں جو مرکز چلاتی ہیں کمپنیاں تو یہ میں خدا نہ خاصتہ یہ نہیں کہا ہوں کہ مرکز اچھا کام کر رہی ہے ہم اس میں بھی یہ سمجھتے ہیں یہ بلاول بٹو صاحب نے بھی آرگیومنٹ کی تھی کہ جو منسٹریز ڈیوالو ہو گئی ہیں اٹھارویں ترمیم کے تحت ادھر تو وہ منسٹریز ختم کر دینی چاہیے ہیں وفاق کے اندر وہ مرکز کو کام کرنے دیں اور وہ صوبوں کو کام کرنے دیں ادھر سے مرکز ہٹ جائے یہ جو آپ نے ایڈوکیشن کی بات کی اسلامباد کا ایڈوکیشن ہے وہ اسلامباد سیٹی گورنمنٹ کو دے دیں گلگت بلتستان کا ایڈوکیشن گلگت بلتستان سیٹی گورنمنٹ کو دے دیں اور مرکز کی جو ایڈوکیشن کی آفیس ہے وہ پورے پاکستان کا صرف کررکلم کو کارڈینیٹ کریں مرکز کی جو ہیلتھ کی آفیس ہے وہ صرف ہسپیتالے بھی اسلامباد کی ایڈمیسٹرینشن چلا دیں وہ صرف پرائیسز مانیٹر کریں اور ڈرگ کالیٹی مانیٹر کریں اسی طرح میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سپورٹس کی منسٹری ہے دیگر چیزیں جو ہم دے چکے ہیں ڈیوالف کر چکے ہیں وہ ڈبل ڈبل کام نہیں ہونا چاہیے تو مرکز بھی بالکل اپنا کام کم کریں اور جو مرکز کا کام ہے ہی نہیں کہ فرٹلائیدر کی جا کے آپ سبسیڈی دے رہے ہیں اگریکلچر کی جا کے آپ سبسیڈی دے رہے ہیں آپ ٹی سی پی سے مانگواتے ہیں مہنگا مہنگا ڈیوالف کر سکتے ہیں وہاں پروvineسز پہ کہیے جہاں آپ لوکل گوروڈمنٹ پہ دیوالف کرتے ہیں وہاں لوکل گوروڈمنٹ پہ کہیے جتنے نیچے تبتے پہ حکومت کو لے کر آئیں گے لوکل گوروڈمنٹ پہ لے کر آئیں گے اور جہاں جہاں پروvineسز کو دے دیں گے وہ بہتری آئے گی ہم سے صحیح نہیں چلتی یہ حکومت ہم کو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ نے لبے لباب یہ ہے کہ انیف سی فارمولا جو ہے اس کے اندر آپ کو منطق لے کے آنی ہے اور اس کو آپ نے جو صوبوں کو پیسے آپ دیتے ہیں ان کو آپ کو جوڑنا ہوگا صوبوں کی بتدریج بڑھتی ہوئی صلاحیت کے ساتھ جس کے ذریعے وہ ٹیکسز لاغو کریں اور اپنے وسائل خود جنریٹ کریں لیکن یہ تو ایک سیاسی فیصلہ ہوگا جس ملک کے اندر سنسس کی اوپر آپ کو کنسنسس ڈیولپ کرتے ہوئے آپ کا سر چکرا جاتا ہے انیف سی کے اندر تو وہ تو بندوں کی گنتی ہے اگرچہ اس کا تعلق انیف سی کے ساتھ بھی ہے لیکن انیف سی کے اندر تو بقاعدہ پیسے ہیں یہاں پر کے پی کو دیکھ لیں ان کا چیف منسٹر کہتا ہے کہ میں نے تو چڑھائی کر دینی ہے مرکز کی اوپر اگر آپ نے میرے پیسے نہیں دیے تو یہ تو یہاں پہ مارا ماری شروع ہو جائے گی دیکھیں سر دو ازار دس میں یہ ساتھوہ انیف سی اوارڈ ہے اور تین یا چار کنکلور ہو چکے ہیں چوتر کے بعد پہلا انیس سر چوتر میں ہوا تھا یہ جو ساتھوہ انیف سی اوارڈ مئی دو ازار دس میں ہوا ہے یہ بھی سب نے بیٹھ کے کنسنسز ہی کیا تھا اور کنسنسز ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہے کہ دو ازار اٹھارہ میں دو ازار بیس میں جب ایکسٹینشن کی بات آئی تھی تو تین سو اور پینتالیس میرے خواہد سے ممبران اسمبلی نے ووٹ دیا تھا اس امینڈمنٹ کو کہ آرمی چیف کو ہم ایکسٹینشن دے سکتے ہیں تو اگر آپ اور اس طرح فاتح کی ان زبان پہ بھی لوگوں نے ووٹ دیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کردار ادا کریں گے سب لوگ اور اس کے اندر ایک کنسنسز ڈیولپ کروائیں گے دیکھیں میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں ہم یہ نہیں کہہ رہے خودانہ خاصتہ کہ صوبوں کو پیسے کاٹ دو آپ انہیں کہ کم کر لو وفاق کا سات آٹھ ہزار اس سال کا آٹھ ہزار عرب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا اگر وفاق ڈبل بھی پیسے ٹیکس جمع کر لینا یہ وفاق نو فیصد آف جی ڈی پی کرتی اٹھارہ فیصد آف جی ڈی پی بھی کر لینا پھر بھی وہ بجٹ بیلنس نہیں کر سکے گی پھر بھی وہ پانچ پرسن کا ڈیفیسٹ رہ جائے گا آپ اس کنڈیشن میں آ گئے کہ جہاں پہ آپ کے مطلب اب تو اللہ کا مہربانی ہو گئی کہ آئی ایم ایف کا پھر اگریمنٹ ہو گیا کہ مطلب آدھے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے تھے کہ پاکستان خودانہ خاصتہ ڈیفالٹ تو نہیں ہو جائے گا ہمارا دو آزار تیس کا بارن آج بھی کتنا سستہ پک رہا ہے تو اگر آپ نے ملک کو ترقی کرنی ہے بھائر سے سرمایہ کاری لانی ہے بچوں کو پپ تعلیم دینی ہے بچوں کو روزگار کے موقع دینے ہیں تو اس ملک کو اس طرح نہیں چلا سکتے جس طرح چلایا جائے گا ایک ایک قد اکھلانی ہوتی ہے جو آپ نے مثال دی آخرین ایفالٹ کی اور آپ نے کہا کہ ہم نے اس پہ کنسنسس ڈیولپ کیا تھا وہ زیادہ پیسے لینے کے لیے کنسنسس ڈیولپ ہو گیا تھا اس میں سے صوبوں کے پیسے بڑھ رہے تھے تو کنسنسس ڈیولپ ہو گیا تھا جو آپ بتا رہے ہیں یہ صوبوں کے پیسے کٹیں گے تو کنسنسس ڈیولپ کہاں پہ ہوگا جب آپ کو مل رہا ہے کچھ پھر تو آپ نے کنسنس ڈیولپ کرنا ہے اور یہ ایکسٹینشن کی آپ نے بات کی تو آپ پرپوز کیا کر رہے ہیں کہ ایکسٹینشن والی ٹینشن کریئٹ کرے سسٹم کے اندر تاکہ یہ کام ہو یا کیا کریں دیکھیں سر گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے بات کینا ہے کہ ایک آپ نے اس وقت کنسنسس لے کریٹ با کے سب کو زیادہ پیسے مل رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ پیسے کا انسنٹیو ہے لوگوں کو تو اس لوگ پیسے کے لیے کر رہے تھے کہ زیادہ پیسے مل جائیں گے اب یہ لوگ سمجھیں کہ یار یہ ملک نہیں چل سکتا یہ ملک کی خاطر آپ کو کرنا پڑے گا اس وقت یہ سوچاتا وفاق نہیں کہ ہم قرض لیتے رہیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے صوبے بھی خوش صوبے بھی اپنے پروجیکٹ کریں جس کو جو بنانا ہے بنائے اور آپ جو ہے ادھر قرض لیتے رہیں اب وہ آپ نے دس سال قرض تو لے لیا بہت سارا لیکن اب آپ کو کوئی قرض بھی نہیں دے رہا اب اگر وفاق بینکرپٹی کی طرف جائے گی تو صوبے تھوڑی بچیں گے آپ کو لگتا ہے کہ صوبے صحیح چل جائیں گے اگر وفاق خودانہ خاصتہ بیٹ جائے تو یہ آپ کو لے کر ہم کو بائے بار آئی ایم ایف کی ضرورت اس لئے پڑتی ہے کہ ہم خود مچورٹی نہیں دکھاتے اور اب لوگوں کو مچورٹی دکھانی ہوگی اور اب لوگوں کو بیٹھنا ہوگا میں اور یہ تینشن کی بات نہیں کر رہا تھا میں ایک بات کر رہا تھا کہ جب جب اشرافیہ چاہتی ہے صاحب اقتدار چاہتے ہیں کہ کنسنسز ہو جائے تو پاکستان میں کنسنسز ہو جاتا ہے وہ صرف اس کے ایکسٹینشن کے لیے نہیں ہوا تھا وہ انزمام کے لیے بھی ہو گیا تھا ٹرائبل ایریاز کے وہ جو ڈیتھ پینلٹی ٹیررس کو دینی تھی اس کے اندر بھی ہو گیا تھا بہت ساری چیزوں کے لیے کنسنسز ہوا ہے صحیح ہو یا غلط ہو تو ہم پھر بھی کنسنسز کر سکتے ہیں بالکل آخر میں جو آپ نے تجویز دی ہے اس کے تحت تو پھر صوبوں کے اندر سے جو ہمیں ترقیاتی کاموں کی فیرس نظر آ رہی ہے میں پنجاب کی اگر مثال دوں اور سندھ کے اندر بھی آپ کو نظر آتا ہے پنجاب میں جو مریم نواز صاحبہ نے فیرس دی تھی اپنے اوپننگ سٹیٹمنٹ کے اندر وہ تمام کے تمام وہ منصوبے ہیں جس کے اندر خرچہ ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے اس خرچے کا متحمل نہیں ہو سکتے کیونکہ مرکز متحمل نہیں ہو سکتا تو یہ سکیمز تو پھر ڈرائی اپ کر جائیں گی نا یہ تو پھر ڈیولپنٹ کا کام رک جائے گا سارا نہیں آپ کریں نا دیکھیں ایک تو یہ کہ جو وفاق جو ڈیولپنٹ کا کام کرتا ہے پی ایس ڈی پی وہ بڑے بڑے پروجیکس کے علاوہ بالکل نہیں کرنا چاہیے چھوٹے چھوٹے جو پروجیکس کر رہا ہوتا ہے گلی مال لے کے وہ اگدم وفاق کو نہیں کرنا چاہیے یہ صوبوں کو ہی کرنا چاہیے تو میں آپ ملسگری کریں گے اور آپ نے میں ایک اور بھی بات بتا دوں خرچہ بڑھانے کی بات بھی بتا دوں کہ بسپ کا جو ٹرانسفر ہے جو صفر اشاریہ چار فیصد کرتے ہیں ہم جی ڈی پی کا اس کو ڈبل کرنا پڑے گا کیونکہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب نو کروڑ لوگ جو ہیں وہ خطہ غربت کے نیچے آگئے ہیں ان دونوں باتوں کا مدد نظر رکھتے ہوئے اگر صوبہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتا ہے اور خرچ پہ اس پر کرنا چاہتا ہے تو بالکل کرے اپنے پیسے جمع کر لے وفاق جو مدد کرنا ہے 40% وہ تو کری رہا ہے اور میں تو آہستہ آہستہ گریجولی ڈائی ڈائی پرسنٹ ہر سال سے کم کرنے کا کہہ رہا ہوں لیکن صوبہ جو ہے وہ خود جمع کریں نا ٹیکس تھوڑے سے مطلب کہیں یہ تو نہیں لکھاوا کہ وفاق کی وائرانس فائنانس منسٹرز اور وفاق کی پرائم منسٹرز جو ہے وہی بیچارے پریشان ہوتے ہیں ٹیکس جمع کرنے کے لیے اور وسائل جمع کرنے کے لیے اور صوبوں کو ہم نے خرچے کے لیے رکھاوا ہے اسی لیے آپ نے دیکھا کہ سب لوگ چیف منسٹر بننے کے لیے تیار تھے وزیر آدم بننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا تو آپ نے اس ایکویشن کو چینج کرنا پڑے گا کہ بھائی آپ بلکل خرچہ کریں آپ ڈبل اور خرچہ کریں اور روڈ بنائیں اور سب چیز کریں اور ہسپتال بنائیں لیکن اپنا پیسہ جمع کرو اپنے امیر لوگوں کو تھوڑا سا ادھر سے ٹیکس لوگے تو پھر کرو پھر آپ کو پتا چلے گی کہ ٹیکس لگانا کتنا مشکل ہے اس کے اوپر کتنا ریزسٹنس آتا ہے تو پھر آپ پیسہ بھی درد سے خرچ کریں گے ابھی تو جب آپ کو فری میں پیسے آ رہے ہیں تو آپ خرچ کرے جا رہے ہیں لیکن جب آپ ٹیکس لگائیں گے تو آپ کو ایک طرف سے پریشر آئے گا تو پھر آپ کیرفل بھی ہو جائیں گے پیسہ خرچ کرنے پھرکل جی اگر مرکز کے پاس دانے نہیں ہیں تو صوبوں کی اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کو بھنا نہیں سکتے ہیں اگر بھنا نہیں ہے تو اپنے دانے خود بنا لیں اور جو آپ نے کہا کہ کوئی پرائم نسٹر بننے کے لیے تیار نہیں تھا سب چیف منسٹر بننے کے لیے تیار تھے ماں سوائے شہباز شریف صاحب کے شاید یہ فارمولا سب پر لاغو ہوتا ہے وہ چیف منسٹر بننے کے لیے تیار نہیں تھے وہ صرف پرائم نسٹر بننے کے لیے تیار تھے اگر بھنا چاہتے ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم آئی ایم ایف کیو پر ہمارا تقیت نہ کیوں ہے ناظرین اب ہم ذرا بات کر رہتے ہیں سپیسیفکلی کہ بین لقوامی مالیاتی اداروں کیو پر ہماری ڈیپینڈنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے پاکستان جیسی اہم ترین ریاست کے لیے یہ علماء فکریہ ہے کہ ایک پروگرام ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم نے اب دوسرا پروگرام بھی جوڑا ہوا ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں اور جو ان کی شرائط ہیں وہ بڑی واضح ہوتی ہیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں شرائط حالات کے مطابق وہ ان شرائط کے پیش جو ہیں وہ قستے رہتے ہیں کبھی ڈھیلے چھوڑ دیتے ہیں لیکن شرائط ان کی بڑی واضح ہوتی ہیں تو ہمارے پاس کیا کوئی متبادل چیزیں موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں اس کیوں پر ہم شہباز رانہ صاحب سے بات کریں گے صاحبیں ایکسپریس نیوز کے تجزیہ کار ہم کا بہت شکریہ ڈاکٹر فرق سلیم صاحب ماہر معیشیت ہیں اور جو پرائم نیسٹ صاحب نے کمیٹی بنائی ہے معاشی معاملات میں صدھار لانے کے لیے اس کے ایک حصے سے ڈیل کر رہے ہیں اس کمیٹی کا یہ حصہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ شہباز اگر میں آپ سے پوچھ پا ہوں پاکستان اور آئی ایم ایف تقریباً اب تین درجن سے ذرا کم پروگرام ہمارے ہونے کو ہیں بہت زیادہ ڈیپینڈنس ہیں کیا ہم یونیک ملک ہیں یہ ڈیپینڈنس کے حوالے سے اور ممالک بھی ایسے ہیں کوئی ایسی مثال آپ کے سامنے جی بہت شکریہ آپ کا طلعہ دوشان صاحب ارجنٹین ہے ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں اکسا ذکر سنتے ہم یا پھر مصر ہے اس کے علاوہ اور دوسری کنٹریز ایسی ہیں اگر پروگرامز لیں تو گریجویٹ کر گئے انڈیا کی بھی آپ ایکزامپل لے لیں پاکستان ایسا یونیک کنٹری اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیز رہی ہیں وہ ڈیسیپٹیو رہی ہیں اور ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ ہم نے ہمیشہ کوشش کیا جسے کرزہ لیا ہے وعدہ کرتے وقت ہم اکثر کہتے ہیں جب کرنا ہوگا دیکھ لیں گے تو پروگرام تو ہم جو ہوتا آئی ایف کا یا ورلڈ بینکی کو لینڈنگ اس کو تو ہم بائی ان لارجو نکال جاتے ہیں کبھی نہیں بھی نکال پاتے زیارہ تر جو پروگرام ہے وہ فیلئر پہ ختم ہوئے ہیں دوسرا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ کریکٹیو میز لیے اس کے پوزیٹیو اثرات آپ کی ایکانومی پہ آئے جیسے ہی پروگرام ختم ہوتا ہے حکومتے وقت جو بھی ہوتی ہے وہ ہی کام دوبارہ کرنا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ چلے گئے تھے آئی ایف کے پروگرام میں اس وقت جو صورتحال ہے یہ جو پروگرام ابھی چل رہا ہے ختم ہونے جارے ہیں اگلے مہینے یہ دوسرا پروگرام ہے جو کامیہ بی پی ختم ہو رہا ہے دوہزار تیرہ اور سولہ کے پروگرام کے بعد اس کے کامیہ بی پی ختم ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی نمبر ون کہ اس میں یہ شورٹ ٹرم تھا سب کو پتہ یہ بریج فائنینسنگ ہم نے بڑے پروگرام کی طرف جانا ہے تو جو بھی شرائع تھی وہ آئی ایم ایف نے آپ سے اپ فرنٹ پچھلے بجرے بی پاس کرنا ہے لیکن ہم نے یہ پروگرام لیا تھا تو کیا ہمیں علم تھا کہ ہم نے ایک اور پروگرام کی طرف جانا ہے اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم نے اس پروگرام کے بعد اگلا پروگرام نہیں لینا شروع میں جب ہمیں بتایا گیا تھا نہیں ہمیں بالکل پتہ تھا کہ ہم نے ایک اگلے بڑے پروگرام کی طرف جانا کیوں کہ آج سے دو سال پہلے کی جو فورکاست آئی تھی ہمیں ہر سال سالانہ پچیس سے تیس ارب ڈالر کا غیر ملکی کرزہ چاہیے پرانے کرزیں واپس کرنے کے لیے اور اپنے کرنٹ ایکاؤنٹ کے خسارے کی فائننسنگ کے لیے تو یہ نون تھا فرم دے دے ون کہ ہم اگلے بڑے پروگرام میں جائیں گے ٹھیک ہے اوکے لیٹ می کوٹنے ڈاک ساب ڈاک ساب ذرا اسی نکتے کو اگر آپ تاریخ کے تناظر میں بیان کر دیں کہ اتنی مرتبہ آئی ایم ایف جانے کے بعد ہمیں کم از کم یہ تو پتہ چل جانا چاہیے کہ آئی ایم ایف کے پاس جب ہم جائیں گے تو ہم سے انہوں نے کیا کام کروانے ہیں اور بار بار جب ہم دوبارہ ان کے پاس جاتے ہیں تو پھر ان وجوہات کا تدارک ہم کیوں نہیں کر پاتے ذرا اس کے اوپر آئے گا کہ ہم کیوں لرن نہیں کر سکے اپنے ان وسیع تجربات سے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے ہوئے دیکھئے تلیل ساب پہلی بات یہ ہے کہ ہماری کنپٹی پہ کوئی بندوق کرتے ہمیں دبردستی آئی ایم ایف کے پاس نہیں لے کے جاتا ہماری جو مارشی پالیسیز ہیں ان کے نتیجے میں جب دالرز کا فقدان آ جاتا ہے تو پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے کہ یہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کے آرٹیکلز آف اگریمنٹ ہوتے ہیں یہ ان کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرتے ہیں جو آرٹیکلز آف اگریمنٹ ہیں آئی ایم ایف کے پی اٹھتر سال پہلے بنائے گئے تھے اس کا اس میں جو مقصد دکھا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کیوں بنایا جا رہا ہے وہ تھا انٹرنیشنل مانٹری کواپوریشن انہوں نے مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی ملک کو آپ نے امرجنسی وارڈ سے اتنا تکڑا کر دینا ہے کہ اس کو ایٹھلیٹ بنا دینا ہے اٹھتر سال کی تاریخ آئی ایم ایف کی گواہ ہے کہ اس نے کبھی کسی معیشت کو آئی ایم ایف امرجنسی وارڈ سے نکال کے کوئی بہت ہی تندرست اور توانہ معیشت نہیں بنا جائے جو آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلے ہیں وہ اپنے آئی ایم ایف کے دور سے نکلے ہیں وہ اپنی جو ہوم گرون سٹریٹیجی ہے ہوم گرون پروگرامز ہیں ان کے نتیجے میں آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل کے اور پھر صحیح سنت اختیار کرتے ہیں تو اگر تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر لیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت درست ہو جائے گی تو یہ تو وہ اینسٹائن کہا کرتا تھا کہ اگر آپ ایک ہی تجربے کو توکاتے رہیں اور یہ چوبیسوں پروگرام ہے ہمارا آئی ایم ایف کا اور توقع رکھیں کہ کوئی نتاہی بھرک نکلیں گے تو پھر وہ کہتا تھا کہ یہ بے وکوفی کی ست سے بڑی دیفنیشن ہے تو یہ ہوم گرون سٹریٹیجی ہے جو ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام سے نجات دلا سکتی ہے یہ آئی ایم ایف کے اپنے پروگرام جو ہیں وہ دیکھئے ان کا تو وہ کہتے ہیں آپ ٹیکسل بڑھا دیں وہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹی کے ریٹ بڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں گیس کے ریٹ بڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آسٹریٹی مہیز پہ کفائیت شاہری کے مہیز پہ چلے جائے ان اقدامات کے نتیجے میں تو آپ سوچئے کہ دنچی بھی بڑھے گی نئی جوب کرییشن ہوگی جو پاکستان کو چاہیے ہوگی تو آئی ایم ایف سے توقع رکھنا کہ وہ ہماری معیشت کو نکال دے گا یہ توقع جو ممالک نکلے ہیں معاشی بہران سے اور انہوں نے اپنے آپ کو تندرست اثلیٹ بنایا ہے وہ زور بازو انہوں نے کیا ہے تو ہم زور بازو ہمارے پاس ہے نہیں زور بازو پر ہماری توجہ نہیں ہے جن ممالک نے آئی ایم ایف سے جان چھڑائی ہمارے بلکو برابر میں ہندوستان is a classic example early 90s کے اندر انہوں نے اپنا آخری پروگرام لیا تو اس کے بعد وہ واپس نہیں گئے اس وقت وہ اپنا سونا گریوی رکھوا کر کرزیں دینے کی کوشش کرتے جو آئی ایم ایف سے انہوں نے لیا تھا سو ہم کیوں نہیں یہ کر پاتے وہ کیا زور بازو ہے جو ہمیں ہمارے پاس نہیں ہے تلیس حسین صاحب یہ جو ہمارے مفادات کی جنگ ہے نا ہمارے اندر سیاسی گروپس ہوں چاہے وہ بیروکریٹس ہوں ٹیکنوکریٹس ہوں ہم میڈیا کے لوگ ہوں انفلینشل ریال اسٹیٹ سیکٹر اور باقی لوگ ہوں یہ وہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ایک کڑوی دوائی وقتی طور پر لینے کی کوشش کی اور کوشش یہ کی کہ ہم جو کلاسز ہیں جو اوری جن کے اوپر بوجھ ہے غلط ایکنومک فیصلوں کا انہی کے اوپر مزید بوجھ ڈالے ہیں پر ٹائم شور دوسرے ممالک میں بھی یہ لابیز ہوں گی بٹ وہاں پہ ایک کچھ کریکٹر میز لیے جاتے ہیں جو اسلاحات کی بات آپ نے کی ہے من مہن سنگھ کی بھارت میں انہوں نے جب ایکنومی اپنی کو کھول دیا تو اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا انہوں نے تیس سال کے سفر کے بعد آج وہ جہاں پہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں دنیا کے ہر بڑا ملک ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا ہم ڈیسیپشن سے باہر نہیں نکلتے جو پچھلا پروگرام ہمارا ناکامی پہ ختم ہوا تھا دوہزار بائیس والا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم خود اپنے آپ کو بھی دوکہ دے رہے تھے وقت کے وزیراعظم کو بھی دوکہ دے رہے تھے اور عوام کو بھی دوکہ دے رہے تھے ہم ریالیٹی کی بات ہی نہیں کر رہے تھے ایک جو فرق مجھے اب لگ رہا ہے جو ماضی سے مختلف ہے وہ فرق یہ کہ اب ایک مجھے کے ریالائزیشن ایٹلیس کچھ جگہوں پہ نظر آ رہی ہے کہ ہاں واقعی یہ آخری موقع ہے بہت ہو گیا بہت ہو گیا لیکن اس کے ساتھ اگر آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام پہ لے کے چلنا ہے جو تھوڑا سے میں ڈاٹس اپ سے ڈیفر کروں گے سٹیج کی اوپر ہوم گرون کی بات ہوتی ہے ہمیشہ ہوتی ہے اس وقت جو ہوم گرون یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان سے بنے گا نہیں پروگرام آئی ایم ایف کا چلے گا وزیراعظم شہباز شیف صاحب نے کال ایک میٹنگ کی ایک ایک اکانومیس کے ساتھ پوری انہوں نے کبینہ لاغے سامنے بٹھا دی ساری جو ان کی ٹاپ کی بروکریسی ان کی بھی اور جو کائنڈ آف پریزنٹیشن وہاں پہ ہوئی اور جو ڈسکیشن ہوئی وہ پتھیک تھی تو دہ لیسٹ تو ابھی بھی میرا یہ ان کو ایک اڈوائز ہے ویسے جنرلس کا کام اڈوائز دینا تو نہیں لیکن اس طرح کی جب تجزیتی اڈوائز ہے کہ آپ نے اگر آئی ایم ایف کو پروگرام لینا ہے ان سے بیٹھ کے آپ بات کر لیں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک ہے عوام کے لیے ٹھیک ہے یہ ہم کرنے کو تیار ہے یہ جو رائٹ لیف دیکھتے ہیں اور کوالیٹی کی بھی وہاں سے ڈوائز نہیں لے پاتے وہ کام مت کریں اوکی ذرا ہوم گرون اس کے کیا آئی ایم ایف کے پروگرام کی موجودگی میں ہم کوئی ہوم گرون سلوشن نہیں بنا سکتے کیا ہم دونوں معاملات کو ساتھ ساتھ نہیں چلا سکتے یعنی ایک طرف سے ہم دوائی بھی دیں آئی ایم ایف کی سخت دوائی ہو اور دوسری طرف سے اپنے زورے بازو خوراک کا بھی بندوبست کریں تاکہ اس ملک کے اندر سانس لینے کی گنجائش ہو کیا یہ ایم پاسیبل کمبینیشن ہے بریک کے بعد آئیں گے آئی ایم ایف کے ایک پروگرام سے نکلے اور دوسرے میں اٹھکے اب ایک پروگرام ختم ہوگا ون پائنٹ ون بیلین ڈالرز ہمیں ملیں گے ہمیں لگتا ہے کہ ون پائنٹ ون بیلین ڈالرز بہت بڑے ہیں میں آپ کو صرف ایک شمار دیتا ہوں کہ ایک سال کے اندر پاکستان کی بینکنگ سیکٹر نے ہمارے پیسوں سے جو مال کم آیا ہے وہ دو بلین ڈالرز کا ہے صرف ایک سال کے اندر صرف پاکستان کی بینکنگ سیکٹر نے تو ہمارے ہمارے ہمیں بہت زیادہ گنجائش موجود ہے تو ڈاکسر اس کے پر واپس آئیے گا آپ نے بتایا کہ اپنے زور بازو تو کیا آئی ایم ایف کے پروگرام کی موجودگی میں ہمارے پاس سپیس ٹو منوور ہوگی وہ کام کرنے کے لیے جس کے ذریعے ہم کوئی اپنا فارمولا بنا پائیں دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ معاشی نہیں ہے ہمارا بنیادی ایشو جو ہے وہ سیاسی ہے اور معاشی فیصلہ سادھی جو ہے جو سیاسی اثر رسوخ کے تحت اثر رسوخ میں آکی کی جاتی ہے اور اس کے نتائج جو ہے وہ معیشت کے بڑے برے نکلتے ہیں دوسرا بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری کمورٹیز کو پاکستان کے اندر پولیٹیکل کمورٹیز بنا دیا یعنی کہ بیلی یہاں پہ پولیٹیکل کمورٹی ہے گیس پولیٹیکل کمورٹی ہے ہم اپنے کرنسی کو پولیٹیکل کمورٹی کر دیتے ہیں ہم انٹرسٹیٹ کو پولیٹیکل کمورٹی کر دیتے ہیں اور اتنی ساری چیزوں کو جب ہم پولیٹیکل کمورٹی کر دیتے ہیں تو ان کے فیصلے جو ہیں وہ بھی سیاست کے اندر ہوتے ہیں وہ معاشی حوالے پر نہیں ہوتے اور اس کے پھر ہمیں نتائج بھوپنے پڑھتے ہیں دیکھئے آئی ایم ایف کو کہیں بھی یہ نہیں کہتا کسی بھی کہ آپ اپنے بیلی کے ریٹ بڑھا دیں یقین جانی ہے اس نے پاکستان کو کبھی نہیں کہا کہ آپ بیلی کے ریٹ بڑھا دیں وہ یہ کہتا ہے کہ جس رفتار سے آپ کی گرشی کردے بڑھ رہے ہیں تو اضافہ جو ہے اس کو زیرو پہ لے ہیں اب یہ پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ گردشی کردوں میں جو اضافہ ہے کس طرح لے کے آنا ہے جو پتیس پرسنٹ چوری ہو رہی ہے وصولی نویہ پرسنٹ سے اوپر نہیں جاتی ان کو بہتر کرنا ہے یا ٹیرے بڑھانا ہے تو ان کے پاس جب ہمارے حکومت کے پاس جب بیلی ہیں جو کوئی طریقہ نہیں پچھتا ان کو طریقہ سمجھ گئے آتا تو ٹیرے بڑھا دیا جاتا ہے اب وہ ٹیرے کو پچھلے دکھ پندرہ سالوں سے ہم بڑھا دیتے ہیں اس امید سے کہ شاید جنسی کے پر تہم ہو جائے گا وہ بھی کم نہیں ہو رہا تو اس سے کوئی سیکھ لیں لیکن اس وقت تو تو آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی ساتھا ہی نہیں ہے اپریل می اور جون کے مہینے سے سارے چار بلین ڈالرز دیا ہے اور سٹیٹ بینک کے پاس سارے چار بلین سے رکھائے رہے ہیں اور ابھی جیسے رانا صاحب نے کہا کہ اگلے اگر بارہ مہینوں کی بات کریں تو کوئی سالیڈ ریفارم ایجنڈا اس وقت جو بڑا پیکچھ ہم جس کی بات کر رہے ہیں اس میں جانے کے لیے ایک سالیڈ ریفارم ایجنڈا ہمیں بنانا ہو اور اس میں وزارت طوانائی کا بہت بڑا رول ہے بکاوز وزیڈی اور گیس کے حوالے سے وہاں پہ ہم نے کوئی سالیڈ ریفارم ایجنڈا ان کو بتانا ہے وزارت خزانہ کے حوالے سے جس کو وہ کہتے ہیں فسکل کنسولیڈیشن یعنی کہ آپ کا جو اخراجات ہیں حکومت کے اور جو آمنن ہیں اس میں کوئی ساڑھے آٹھ ہزار نو ہزار عرب کا فرقہ رہا ہے تو بیسیکلی تین ایشوز ہیں ٹیکسز کے ایشو ہیں اور بیلی اور گیس کے ایشو ہیں جس میں طوانائی کا جو ہماری وزارت ہے وہ رول پلے کریں تو ان سارے اداروں نے مل کے ایک خوز قسم کا ریفارم ایجنڈا آئی ایم ایف کو دینا ہوگا اور اگر آئی ایم ایف کو ہم ایسا ایجنڈا پیش کر دیتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ پھر ہم آئی ایم ایف سے فرم اپوزیشن آف سٹرنگ نگوشیئٹ کر سکتے ہیں اگر ہماری پوزیشن جو ہے نگوشیئشن کی وہ بڑی کمزور رہے اور آئی ایم ایف کے پیکٹک میں جانا تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ لازمی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اصلاحاتی ایجنڈا اگر ہم اس کے اوپر حمل درامت نہیں کریں گے تو پھر تو آپ کو چھئے کہ چوبیس پتیس پتہ نہیں کتنے اور پروگرام ہیں وہ آئی ایم ایف کے کرنے پڑیں گے راند صاحب اگر ہم اس کو سادہ الفاظ میں بتائیں کہ آپ کے پیس پیسوں کے کمی ہیں آپ کے حالات مخدوش ہیں آپ نے بینک سے جا کے کرزہ لینا ہے بینک نے آپ کے لئے شرائط رکھی ہوئی ہیں ان شرائط کی اوپری آپ کو کرزہ ملے گا بھلے آپ کو شرائط پسند ہو یا نہ ہو کڑوی گولی یہ ہوگی لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ چلیں بینک سے تو ہم کرزہ لے رہے ہیں معاملات کو درست کرنے کے لیے بعض چیزیں ہماری صحت کے لیے اچھی ہوں گی ہم کوئی اپنا اور بھی بندبست کرتے ہیں اور بندبست مراد یہ نہیں ہے کہ بینک جو ہمیں بتا رہا ہے اس کو آپ پرے پھینک دیں اور بھی ہم نے بندبست کرنا ہے تو اور بندبست کیا ہو سکتا ہے سعودی ارب سے انویسمنٹ آ سکتی ہے آرمی چیف وہاں پر گئے ہوئے تھے یو اے ای سے انویسمنٹ آ سکتی ہے کوئی ہم مقامی طور پر کام کر سکتے ہیں بھلے آئی میں آپ کے ساتھ انگیج کرتے ہیں متوازن ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں یہ پاکستان کے پاس ایک بڑی یونیک opportunity ہے اندھی شیپ of special investment facilitation council یہ جو ایک joint body بنی ہے military کی اور civilians کی اس کا رولہ بھی تھوڑا سا سپرا ہے تو میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں سپرا body سے یہ supplementary body پہ آ جائے یہ جب supplementary body آئے گی ان کے پاس effective power ہے کام کروانے کی ایسا ای ایف سی کے پہلے آٹھ ماہ تو اتنے اچھے نہیں رہے ان terms of investment لانے کی باقی تو انہوں نے procedural چیزیں ٹھیک کی ابھی بھی اگر ہم جو کچھ کام کر سکیں خاص طور پر انہوں نے زراد کی اوپر کام کیا اس کا آپ کو میڈیم تم میں بینیفیٹس آنا شروع ہو جائے پیشنے ہیں کچھ ہماری جو آئل سیکٹر کی کمپنی ہے او جی ڈی سی ہے پاکستان پیٹرولیم ہے اب وہ وقت گزر گیا تلوت حسین صاحب جب آپ سعودی عرب سے یو اے ای سے اور چین سے کرزہ پکڑ لیتے تھے یہ بات محمد عورنگزیر فائنس منسٹر نے اپنی پہلی انٹریکشن میں میں بولا انہوں نے کہا دیکھیں جی the era of rollovers اور جو cash deposits ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب ہمیں سرمایہ کاری لانی تو this is the time and opportunity یہ وہ پیئیں ہیں جن کو اگر ہم گھمائیں تو ایک متوازی رستہ بند سکتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی آپ ڈیل کرتے رہے لیکن اپنے لئے مزید space بھی ہم create کر سکتے ہیں ان کے ذریعے بہت شکریہ آپ دونوں نے جوائن کیا ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ یاد چاہتے ہیں اللہ حافظ